یہ دیکھیں یہ اس کا لاک والا بٹن ہے اس کو آپ جب پریس کریں گے یہ لاک ہوگی مرسائی کو ٹھیک ہے اس کو جیسے کو چھیڑے گا نہیں یہ دیکھیں اس کو ہلایا یہ فورن سے اس نے شور کرنا شروع کر دیا ہے یہ اس کا ان لاک والا بٹن ہے یہ دبائیں گے یہ گاڑی اریجنل لاک میں آ لکی یعنی کہ ان لاک ہو گئی اب جیسے مرضی آپ اسے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کو میں اس کو جو سلف لگانے لگا ہوں ایک سٹارٹ ہوں اس سلام علیکم ورحمت اللہ ٹیک ٹاکٹر بائیک میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو سلف سٹارٹ جو موٹسائیکل ہوتے ہیں اس کو آج ریموٹ کٹ لگانا بھی سکھائیں گے اور یہ موٹسائیکل ریموٹ کے ساتھ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے یہ بھی بتائیں گے ٹیک ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید اس طرح کی آپ کو انفرمیٹر ویڈیو کے لیے اب نیکسٹ آپ یہ دیکھتے جائیں میں آپ کو جو بات بتانے والی ہوگی خاص وہ آپ کو انشاءاللہ اس میں بتا بھی دیتا ہوں ٹیک ہے باقی آپ کے سامنے ساری مکمل کمپلیٹ ٹیل ویڈیو ہے یہ ٹیک ہے سب سے پہلے آپ کٹ پہ جب بھی لیں اچھی طرح سے شاپر چڑھا لیں تاکہ جب بھی آپ گاڑی واش کریں تو کم از کم یہ کٹ پانی سے بچی رہے ٹیک ہے پھر موسٹلی کوشش کریں کٹ کو ٹینکی کے نیچے لگائیں سیونٹی کے لیے سیٹ کے نیچے جگہ ہوتی ہے بڑی اچھی جگہ ہوتی ہے ٹیک ہے اس کی بھی ویڈیو ہماری پڑی ہوئی ہے سیونٹی چائنہ باگ جس طرح جونسی مزی گاڑی ہے سیونٹی کے اندر آل چائنہ گاڑی ہیں اس کا لنک بھی میں دے دوں گا آپ کو ٹیک ہے یہ وانٹوائی کے لیے وانٹوائی سالو سٹارٹ ہے یہ وانٹوائی سادہ ہے ٹیک ہے سب کی کٹ یہاں پہ ٹینکی کے نیچے لگائی جاتی ہے اور بھی جگہ ہوتی ہے لیکن وہ جگہ جونسی اوپن ہوتی ہیں اس میں سے آپ کوئی بھی آپ کی ایک مین وائر کاٹ دے بس رموٹ کٹس کو ہوتی تو ختم ہو جاتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹیک ہے ٹینکی کے نیچے لگانے کا یہ فائدہ ہے کہ جلدی اسے کوئی اول تو ڈھونڈتا نہیں ہے ٹیک ہے اور یہ ٹینکی کے نیچے لگی رہتی ہے پھر اس کے بعد پانی سے بچی رہتی ہے کئی سارے اس کے بینیفیٹ ہیں ٹیک ہے اس کے بعد یہ آپ یہ دیکھ لیں یہ جو دو وائرز ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ابھی ہم جو اسے بینڈ کر رہے ہیں ٹیک ہے یہ لگنی ہے سی ڈی آئی یونٹ کے اندر یعنی کہ جو سٹارٹنگ والا یونٹ ہوتا ہے نا سلو سٹارٹ گاڑی کیا ٹینکی کے نیچے ہوتا ہے ٹیک ہے آپ یہ دیکھیں ہم آپ کو گریپ آپ کے سامنے لگا رہے ہیں ٹیک ہے اگر آپ کو جہاں پہ سمجھ نہ آئے ویڈیو کو بریک کر لیا کریں اسے اچھے طریقے سے دوبارہ سے ریوائنڈ کر کے پھر دیکھ لیا کریں اور پھر بھی کسی چیز کی نہ سمجھ آئے تو آپ کمنٹ کے اندر ہم سے پوچھ سکتے ہیں نو پرابلم یہ دو تاریں ہیں اور یہ گلابی اور یہ جو سلور گلر کی تار ہے اس کا بڑا نہ دھیان سے لگانی پڑتی ہے اس کو آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے جو تار جدھر لگنی ہے ادھر ہی لگانی ہے جس پوائنٹ کے ہوتی ہے دیکھیں ہم اس کے اندر سے ہم نے یہ گریپ کٹ نہیں کی ورنہ یہ وائر کو کئی ہمارے دوست ہیں جو باہر سے کٹ کر دیتے ہیں کٹ نہ کیا کریں یہ پن اس کے باہر نکل آتی ہے ایزیلی پن کو باہر نکال لیا کریں تاکہ جو گریپ ہوتی ہے اس کی جو لائف ہے پھر بہت اچھی رہ جاتی ہے لائف نہیں خراب ہوتی گریپ کی ادھر وائز اس کو گریپ کو کٹ دیتے ہیں تار چھوٹی ہو جاتی ہے دوبارہ سے لگانی پڑتی ہے پھر تار لگاتے ہیں وہاں سے پھر سپارک کرنا شروع کر جاتی ہے تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس گریپ کے اندر جو سلور وائر تھی وہ یونٹ کے اندر جائے گی ٹھیک ہے یونٹ کے اندر لگنی ہے اندر والے کرنٹ کے لیے وہ جو تار ہم نے باہر نکال لیا ہے اس کے ساتھ یہ گلابی تار فیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے ٹیپ شیپ کریں اس کو ویسے نہیں چھوڑنا یہ دیکھیں نا ہم اس کے اوپر سلوشن ٹیپ کر دیتے ہیں سلوشن ٹیپ کرنے کے بعد پھر آپ کو دوسری بھی دکھاتے ہیں کہ وہ وائر کہاں کہاں لگنی ہے کوشش کیا کریں گریپ کو اچھے طریقے سے پریس کرنے کے بعد یہ گریپ لوز رہ جائے پھر گاڑی مسنگ کرنا نہیں چھوڑتی اس گریپ کو اچھے طریقے سے پریس کیا کریں جو پھر گریپ نکال لیں اس کو دوبارہ سے تسلی کے ساتھ اسے ٹائٹ کریں اندر لگائیں یہ وائرنگ کے جگہ دیکھ لیں یہ وائرنگ کہاں کہاں سے ہم نکال رہے ہیں اگر آپ لگانا چاہے تو کوشش کریں وائرنگ کو اسی طرح انگانے یہ انٹینہ ہوتا ہے کئی دوست پوچھیں گے یہ تار آپ نے کیوں بینڈ کی یہ انٹینہ ہوتا ہے جس نے سگنل کیج کرنی ہوتے ہیں ریموٹ کے اب ہماری ساری وائرنگ ادھر آ گئی یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں آرنج کلر کی تار جو ہم دیکھ رہے ہیں اس آرنج کلر کی تار کو ہم نے فلیشر کے کالی تار کے ساتھ لگانا ہے اس فلیشر کی کالی تار کے اندر آتا ہے پوزیٹیو کرنٹ بیٹری کا واپسی والا کرنٹ ہوتا ہے جو چابیس اج سے واپس آتا ہے اس کا یہ کرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے اس اورنج تار کو لگانا ہے اب یہ دیکھیں ہم نے تار کو یہ فلیشر لگا ہوا ہے فیلٹر کے بلکل نیچے ٹھیک ہے اب اس کے اندر گروپ کے اندر ہم تار کٹ کر کے لگا جاتıیں ایک گری کلر کی بلاک کلر کی تار کے اندر اورنج تار لگانا ہے اس کو اچھا طریقے سے آپ کوشش کیا کریں یہ لگ گئی اب یہ جو اضافی تارے ہیں ان کو اچھا طریقے سے آپ ٹیپ لگائیں تاکہ یہ فضول نظر نہ آئیں باہر سے کہ یہ رنگ برنگی تارے ہیں اگر زیادہ ہوں فالتوں ہوں وہ بری لگتی ہیں اگر اچھا طریقے سے ٹیپ کر کے کلوز کر دیا جائے ایک تو تار محفوظ رہتی ہے پھر اس کا پتہ بھی رہتا ہے کہ یہ اندر سیف ہو گئی ہیں یہ تین تارے ہم بعد میں ٹیپ کر رہے ہیں یہ تین تارے ہیں انڈیکیٹر کی لیفٹ رائٹ انڈیکیٹر جو اشارہ ہے ہمارے ٹھیک ہے ان کی ہے ٹھیک ہے اور ریڈ بیٹری کی اور بلو والی جو تار وہ ہے ہماری سلف سٹارٹ کے لیے جو گاڑی کو ہم نے سلف لگانا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے بڑے خوبصورت طریقے سے اسے پیکنگ کرتے ہیں اس کی اس کو یہ دیکھیں یہ در سے ہم گزاریں گے ویڈیو تھوڑی سی فاسٹ فاروڈ رکھی ہے ہم نے تاکہ آپ لوگوں کا قیمتی ٹائمز آیا نہ ہو جہاں سے آپ کو سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو تھوڑی سی سلو کر لیا کریں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ جو ریڈ اور بلو وائر ہے یہ ریڈ بیٹری کے ساتھ لگنی ہے بیٹری کے پوزیٹیو کرنٹ ٹریک ٹھیک ہے اور جو بلو وائر ہے وہ سلف کے لیے اب یہ ہم پھر اس کو نیچے چیسی کے نیچے کچھ لوگ یہ چیسی کو اوپر سے اس لے آ جاتے ہیں لیکن وہ مناسب نہیں ہے جب سیڈ اس کو پر فٹ کی جاتی ہے اور پتاریں خراب ہو جاتی ہیں وہاں سے ٹریک ہو جاتی ہیں اور وہیں سے شارٹ ہوکے ریموٹ کٹیں اکثر جل جاتی ہیں تو ہم اس کو بالکل جہاں سے ہی ہے اوریجنل وائرنگ گزرتی ہوتی ہے جو کمپنی گزارتی ہے ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنی اس ریموٹ کٹ کے وائرنگ کو گزار رہے ہیں لہذا یہ دیکھیں اب ہم نے ان سے باہر نکال لی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو آپ کو کنیکشن کر کے دکھاتے ہیں وائرنگ جتنی اچھے طریقے سے کریں گے اگر آپ شاپ کے پر رہے ہیں تو آپ کا کسٹمر آپ کا گاک بہت مطمئن ہوگا آپ سے کہ آپ نے بچ بڑی اچھے طریقے سے وائرنگ کی ہے ٹھیک ہے اگر آپ خود لگا رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو اچھا لگے گا کہ وائرنگ جو اویجنل جگہ سے گزرے پھر مزار یہ دیکھیں گلابی تار ہے جو گلابی تار یہ بھی انڈیکیٹر کی مین پوسٹی والی کرنٹ ہوتی ہے سوری گلابی کہہ دیا یہ بلو لائٹ بلو کلر ٹھیک ہے اور دوسری جو ہماری ریموٹ کٹ کی پیلی تار ہے اس کو ہم اپنی اورنج جو انڈیکیٹر والی تار ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم لگا دیتے ہیں یہ دونوں پوسٹیو ہو گئی اب رہ گئی ریموٹ کٹ کی نیگٹیو تار ٹھیک ہے تو پنوں کو اچھا طریقہ سے دبا دیا کریں پش کر دیا کریں ٹھیک اب یہ نیگٹیو تار ہے ہماری ٹھیک ہے جی یہ نیگٹیو تار ہم نے گرین تار کے ساتھ لگانی ہے ہونڈا سیونٹی چائنہ بائیک ٹھیک ہے جتنی بھی چائنہ کی گاڑی ہیں سب میں جو گرین وائر ہوتی ہے وہ نیگٹیو ہوتی ہے بلیک تار کو گرین کے ساتھ لگا دے ہمارا یہاں سے کنیکشن کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب آتے ہیں ہم اپنی مین وائرنگ اور یہ ضرور دیکھا کریں کہ جو آپ نے ریڈ وائر بیٹری والی جب بھی لگانی ہے ریموٹ کٹ فٹ کرتے ہوئے ریڈ وائر کو سب سے آخر میں لگانا ہے اب یہ سلف سٹارڈ کی ٹھیک ہے سلف سٹارڈ کی جو پیلی تار ہے نا گرپ کی جو پیلی تار ہے اس کے اندر ریڈ لائن آ رہی ہے یہ پیلی تار اس کے اندر ہم نے لگانا ہے ٹھیک ہے تار اگر زیادہ ہو تو اسے کٹ کر لیں یہ پیلی لائن والی تار کے اندر لگا کے اور اس گرپ کے اندر ہم اسے پریس کر دیں گے یہ لگا ٹھیک ہے یہ لگ گئی کوشش کیا کریں تار کو کٹ نہ کیا کریں جو وائرنگ ہوتی ہے اس کو مت کٹ کریں ٹھیک ہے ہم نے گرپوں کے اندر لگا یہ ساری ریموٹ کٹ کے جتنی وائرنگ کی ہے سب گرپوں کے اندر لپیوں کے اندر کی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر یہ جو ہماری مین پوزٹیو والی تار ہے ریڈ تار بیٹری والی یہ ہم ریموٹ کٹ کی لال تار کو لال کے ساتھ لگا دیتے ہیں اب یہ جیسے سے لگائیں گے تو ہمارا جو ہے تو ریموٹ کٹ کا کرنٹ اون ہو جائے گا یہ دیکھیں جی یہ ہمارا مین پاور کٹ کو مل چکی ہے جی یہ چیز دیکھ لیا آپ نے کسی بھی جینین وائرنگ کو کچھ بھی کٹ نہیں کیا گیا ہر چیز اپنی اپنی جینین جگہ پر لگ گئی ہے اب ہم آپ کو اس کو چلا کے دکھا چل انڈر کریں آپ نالی نالی نا جی ایک بات اور آپ کو بتا دیں کہ جب بھی آپ کے گاڑی گیر کے اندر ہوگی تب اگر آپ سلف والا بٹن دباتے رہیں گے تو آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے صرف آن ہو جائے گی گاڑی کے اندر کا سوچ کے اندر کرنٹ آ جائے گا آپ کے انڈیکیٹر ہارن یہ وہ میٹر کی لائٹیں سب چلیں گی لیکن سلف نہیں لگے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کا لاک والا بٹن ہے اس کو آپ جب پریس کریں گے یہ لاک ہوگی اس کو جیسے کو چھڑے گا یہ اس کو ہلایا یہ فوراں سے اس نے شور کرنا شروع کر دیا یہ اس کا ان لاک والا بٹن ہے یہ دبائیں گے یہ گاڑی اوریجنل آت میں آ لکھی جائے ان لاک ہوگی اب جیسے مرضی آپ اس سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہ اب یہ دیکھیں اس کو میں اس کو یہ سلف لگانے لگا ہوں ایک اندر یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ ہارن کے لئے ہوتا ہے خالی صرف شائرن آپ نے بجانا ہوتا ہے موسیقی